اسلام علیکم ناظرین، کوئیت میں کچھ رہائشی مکانات کی تعمیر کا سلسلہ جاری تھا پاکستان کی ایک تعمیراتی کمپنی انسی کو بھی چند سو مکانات کا ٹھیکہ دیا گیا وہاں پر کام کرنے والے پاکستانی ملازمین نے اپنے رہائشی کیمپ میں اپنے لیے ایک عارضی مسجد بنا لی اور باجمات نماز کا احتمام کیا چار پانچ ماہ بعد رمضان المبارک آ گیا اور وہاں تراوی پڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی وہاں ان پاکستانیوں کے ساتھ ایک پاکستانی حافظ قرآن بھی موجود تھا مگر وہاں قانون کے مطابق تراوی پڑھانے والے حافظ صاحب حکومت سے طلب کیے جاتے ہیں حکومت کے بھیجے ہوئے حافظ صاحب کو کسی وجہ سے تین چار روز کی تاخیر ہو گئی تو پاکستانی حافظ نے تراوی پڑھانا شروع کر دی حکومت کی طرف سے بھیجا گیا حافظ بھی وہاں پہنچ گیا اور اتفاق سے این اس وقت پہنچا جب پاکستانی حافظ تراوی پڑھا رہا تھا تراوی ختم ہوئی تو عربی حافظ صاحب نے پاکستانی حافظ کو قریب بلایا اور کہا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کس نے تمہیں یہ اختیار دیا کہ تم ہماری کتاب قرآن مجید سے کھیل کھیلو کیا تم اسے ایک ہی رات میں ختم کرنا چاہتے تھے پاکستانی حافظ صاحب حیرانوں پریشان ہو کر ادھر ادھر تک نہیں لگے ایک پاکستانی جو تھوڑی بہت عربی جانتا تھا پاس آیا اور اس نے ترجمہ کر کے پاکستانی حافظ کو بتایا کہ عربی حافظ کیا پوچھ رہا ہے پاکستانی حافظ نے جواب دیا کہ میں نے کون سی غلطی کر دی کیا تم لوگ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہو جیسے موٹر سائیکل کی پھٹ 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 اور مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کو میری زبان سمجھ نہیں آ رہی اور تم نے قرآن کیسے یاد کر لیا بولو کیا تم نے قرآن میں قرآن پڑھنے کے اصول نہیں دیکھے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی اور ہم نے قرآن کو وقتاً فوقتاً اس لیے اتارا کہ تم مولت کے ساتھ اسے لوگوں کو پڑھ کر سناؤ اور اس کا مطلب انہیں ذن نشین کراؤ اور پھر ایک اور آیت کیا تم نے نہیں دیکھی سورہ مزمل آیت نمبر چار اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو پھر تم کیسے اس طرح بھاگم بھاگ چلے چاہ رہے ہو تم نے قرآن کو مقتدیوں کو ذن نشین تو کرایا ہی نہیں ہے تم اسے ایک ہی رات میں ختم کرنے پر تلے نظر آتے ہو پاکستانی حافظ صاحب نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا قسم ہے یا شیخ میں کچھ نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عربی حافظ نے جواب دیا کہ جب تم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو تو پھر لوگوں کے آگے کیوں کھڑے ہوتے ہو تم بہت تیز رفتاری سے قرآن پڑھتے ہو یہ لوگ جو تمہارے پیچھے کھڑے ہیں یہ سنتے ہوں گے مگر سمجھ کچھ بھی نہیں رہوں گے عربی حافظ نے کہا کہ اگر آئندہ تم نے قرآن پاک کے ساتھ یہ کھیل کھیلا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا عہد رسالت میں جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو سننے والوں کی کیا قیفیت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 83 میں فرماتا ہے اور جب یہ لوگ وہ کتاب سنتے ہیں جو ہم نے نازل کی اپنے پیغمبر پر تو ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو کہ کیسے آنسو روان دوا ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی ہیں اور یہاں ہمارے ہاں جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو سننے والوں پر غنودگی تاری ہو رہی ہوتی ہے اور دلی دل میں دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اس قرآن کی اثر انگیزی کا عالم یہ ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر اسے کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ اس کی خلاورزی کے احساس سے اس پر لرزہ تاری ہو جاتا اور ذمہ داری کے خیال سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا پیارے دوستو اس سبق آموز ویڈیو کو اسادزہ کرام، حفاظ قرآن، علماء حق اور باعمل مشایخ کے علاوہ خدارہ نئی نسل کے نوجوانوں، باشعور شہریوں اور اپنی اپنی مساجد کی انتظامیاں اور عہد داران تک ضرور پہنچائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پان